بھرہ اکتوبر 1972 کو ایک چوٹا ہوای جہاز نے یورگوائی جنوبی امریکہ سے اولان بھرہ یہ تیارہ چیلی کے در حکومت سنٹیاگو جا رہا تھا اس جہاز میں سوار رگبی ٹین کے کلالیوں سمیت مجموعی طور پر فورٹی فائپ مسافر سوار تھے یہ پرواز طویل نہیں ہونے والی تھی عام طور پر یورگوائی سے سنٹیاگو جانے میں صرف تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن راستے میں آپ کو انڈیز کے بہت بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنوبی امریکہ میں انڈیز پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے طویل پہاڑی سلسلہ ہے ہمالیا کے پہاڑوں کے علاوہ یہاں سب سے انچی پہاڑ پائے جاتے ہیں یہ خوبصورت پہاڑ ہمارے کہانے میں مسافروں کے لیے تباکن بن جاتی ہیں اس دن 12 اکتوبر کو پہاڑوں میں توفان آیا جس کی وجہ سے تیارہ پرواز جاری نہ رکھ سکا پائلٹوں نے پھر درمیان میں خیروپنے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن دوبارہ فرواز برنے کی کوشش کی تیارہ رات کیلئے ارجنٹین کے شہر میڈوازہ میں اترا اگلے دن 13 اکتوبر کو جہاز نے دوپہر دوبارہ ٹیک آف کیا پائلٹ نے اس بات کو یقین بنایا کہ موسم صاف ہو گیا ہے تو اگلے ایک گھنٹے کیلئے یہ ایک ہموار سفر تھی دوپہر پائلٹ جہاز کو نیچی اترنا شروع کر دیتے ہیں تیارہ سنٹیاگو کے کافی قریب تھا لیکن پھر بھی پہاڑوں میں تھا چونکہ شہر کے بالکل ساتھ ہی اونچے پہاڑ ہیں نیچے اترتے ہی اچانک روفناک ہنگامہ ہوا تیارہ مکمل طور پر ہلنے لگا اس وقت جہاز کے گرد بادل جمع ہو گئے بادلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک جہاز میں الارم بز گیا اور وارننگ لائٹس سمکنے لگے اس کی وجہ کوئی نہیں سمجھ سکا مصافروں کی سیٹ اوپر موجود رگبی کلالی خوبزدہ نہیں تھے کیونکہ اولہوں نے اس ہنگامہ ہیزی کو سیریس نہیں لیا جیسے ہی تیارہ بادلے سے باہر نکلا پائلٹوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت بڑی چٹان کی طرف بڑھ رہی ہے فوراں گبراہت میں وہ جہاز کو اوپر اٹھانے کی کوشی کرتے ہیں تیارے کی زمینی ٹکراو کا الارم زور زور سے بج رہا تھا پائلٹ جہاز کی انچائی حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ طاقت لگاتے ہیں پہاڑ کی ٹکراو سے بچنے کیلئے لیکن بدکسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی اوپر جاتے ہوئے تیارے کا پچھلا حصہ پہاڑ سے ٹکرا گیا تیارے کا پچھلا حصہ الگ ہو گیا پیچھے والی سیٹوں کے دو کتارے مکمل طور پر ہوای جہاز سے باہر اڑ گئے تین مسافر اس کے ساتھ اڑ کر غائب ہو گئے تیارہ چند سکنڈ تک اوپر کی طرف اڑتا رہا لیکن پھر اچانک نیچے گرنا شروع ہو گیا چند سکنڈ کے بعد ایک اور ٹکراو ہوا تیارے کا بایا بازو ٹھوٹ گیا کچھ اور مسافر تیارے سے اڑ کر نیچے گر گئے اب جہاز کا صرف اگلا حصہ رہ گیا اور وہ گلیشئر میں جا گرہ تیارے میں موجود ہر چیز تباہ ہو گئی مسافروں کی سیٹیں تیارے کے بیس سے پھٹ گئی تیارے کا کاکپٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور فائلٹس پوری طور پر ہلاک ہو گئے یہ تیارہ 3570 میٹر کے بلندی پر انڈیز کے ایک نامعلوم پہاڑ میں پڑا ہے خیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز میں سوار ٹھوٹی فائپ مسافر میں سے 33 ابھی تک زندہ تھے وہ کسی طرح اس حادث سے بچ گئے تھے مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ زہمی تھے اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں فز گئے ہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ تیارہ اپنے تیوشدہ راستے سے 80 کلومیٹر دور تھا اور زندہ رہنے والوں کی یہ دردناک کہانی تو اب شروع ہوتی ہے نہ تو وہ لوگ اس وقت سوچ سکتے تھے اور نہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان زندہ بچ جانے والوں کا آگے کیا ہوا یہ دی میری کلاپ انڈیز یعنی انڈیز کے موجزے کے نام سے مشہور ہوا اس کریش کے بعد دو بندے ایسے تھے جو شدید زہمی نہیں ہوئے تھے پہلا انیس سالہ روبرٹو گینیسا اور دوسرا 20 سالہ گستاؤ زربینوں چونکہ یہ دونوں میڈیکل کی طالب علم تھے اس لئے انہوں نے فوراں چھک کرنا شروع کر دیا کہ کون زندہ ہے اور زہمیوں کی مدد کیسے کی جائے انہوں نے دیکھا کہ کئی مسافروں کو شدید چھوٹی آئی ہے ان دونوں میڈیکل طلباؤں نے زندہ بچ جانے والوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی دوسری جانب تیارے کے لاپتہ ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر چلی کے ایر سرچ ان رسکیو سروس کو اطلاح مل گئی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے چار تیارے تعینات کیے گئے انہوں نے شام سے لے کر رات تک جائے حادثہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے انہیں کچھ نہیں ملا رسکیو سروس کی افسران ریڈیو کی ٹرانسومیشن سننے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تیارہ کسی دور دراز اور ناکبل رسائی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہوگا مسئلہ یہ تھا کہ تیارہ سفید رنگ کا تھا اور وہ ایسی جگہ گر کر تباہ ہوا تھا جہاں چاروں طرف سفید برف ہی برف تھی برفیلی پہاڑوں میں ایسی تلاش کرنا بہت مشکل تھا 13 اکتوبر کو رات باقی مسافر بہت بر امید تھے انہیں امید تھی کہ اگر وہ کسی طرح وہاں ایک رات گزاریں گے اور سردی سے بچیں گے تو اگلے دن کوئی انہیں تلاش کر لے گا پانچ زہمی مسافر اسی برفانی رات میں زندہ نہ بچ سکے زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 33 سے کم ہوگر 28 ہو گئی ان زندہ بچ جانے والوں نے تیارے کی جسم کو پناہگاہ کے طور پر استعمال کیا انہوں نے جہاز کے پچھلے حصے کو بند کرنے کے لیے سامان سیٹوں اور برف کا استعمال کیا تاکہ وہ اندر گرم رہ سکے اگلے دن 14 اکتوبر کو ارجنٹائن چلی اور یورگوائی کے 11 مختلف تیارے سرچ آپریشن میں لگتے ہیں انہوں نے جو سرچ ایریا متحق کیا وہ درست تھا کریش کے جگہ کا مقام اس علاقے میں تھا لیکن پھر بھی وہ حادثی جگہ تلاش نہیں کر سکے زندہ بچ جانے والوں نے برف میں ایک بڑا کراس بنانے کیلئے سرکیز استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ اوپر اڑنے والے تلاشی تیارے انہیں دیکھ سکے لیکن جل ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے اس دن انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تیارے اپنے اوپر اڑتے ہوئے دیکھیں انہوں نے چین ہمارے ہاتھ ہلائے اور ہوای جہاز کو ان کی طرف توجہ دلانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اس کوشش میں ایک اور دن گزر گیا اگلے دن پندرہ اکتوبر زندہ بچ جانے والوں نے محسوس کیا کہ انہیں زندہ رہنے کیلئے پانے کی ضرورت ہے ایک مسافر میٹل کے ایک شیٹ کا استعمال کرتے ہیں جس سے دوپ کو مناکس کر کے برب کو پگلا کر پانی حاصل کر سکے خوشکسمتی سے یہ طریقہ کام کر گیا اس کے علاوہ بہت سے مسافروں نے سیٹ کور کو پھال کر سنو شوس کی جگہ استعمال کیا اور سیٹ کور میں موجود اون کو سردی سے بچانے کیلئے استعمال کیا اگلے دن سولہ اکتوبر کو حادثے کے تین دن بعد فرنیڈو فرادو اپنے کومہ سے بیدار ہوئے جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے دیکھا کہ اس کی ماہ حادثے میں چل بسی اور اس کی انیس سالہ بہن شدید زہمی تھی پیرادو نے اپنے بہن کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کی لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے کریش کے آٹھ دن بعد اس کی بہن زہموں کی تاب نالاتے ہوئے چل بسی زیادہ تر مسافروں کا تعلق ساحل علاقوں سے تھا اس سے پہلے انہوں نے کبھی برف نہیں دیکھی تھی اور اب اچانک مائنس ترٹی ڈگری سلسیس کی سردی میں مناسب فراغ اور پانی کی بغیر اکیس اکتوبر کو کریش کے آٹھ دن بعد تلاش اور امدادی ٹیموں نے ہار مان لی ان کا حیال تھا کہ چونکہ انہیں ان آٹھ دنوں میں زندہ بچ جانے والوں کی کوئی نشانی نہیں ملے اس لئے تلاشی مہم جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اتنے دنوں کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا امکان بہت کم تھا چنانچہ ایک سو بیالیس گنٹے کی سرچ آپریشن کے بعد یہ سرچ آپریشن سرکاری طور پر روک دیا گیا اسی دوران زندہ بچ جانے والوں کو ہوای جہاز کے نشستوں کے درمین ایک ٹرانزیسٹر ریڈیو ملا ایک کلالی رائی ہارلے الیکٹرونکس کا شوقین تھا تو اس نے ریڈیو آن کرنے کی کوشش کی اور ان کی کوششوں سے بالا آخر ریڈیو نے کام شروع کر دیا انہوں نے حادثے کی گیارہ دن بعد ریڈیو آن کیا اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ سرچ آپریشن منصوب کر دیا گیا ہے ان کے دل بالکل ٹھوٹ گئے یہ حبر سن کر کچھ لوگ رونے لگے گیاروے دن تک زندہ بچ جانے والوں کا کانا ہتم ہو رہا تھا ان کے پاس شروع سے کانا بہت کم تھا کریش کی چند دن بعد انہوں نے راشن کانا شروع کر دیا تھا وہ ہر روز بہت کم کاتے تھے اور کانا تقریبا ہتم ہو چکا تھا تین ہزار آٹھ سو میٹر کی بلندی پر کوئی درخت یا پودن نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسا جانور جیسے مار کر کھائے جا سکتا تھا انہوں نے سیٹو میں روئی اور سیٹو پر چھمڑا کانے کی کوشش کی لیکن اس سے وہ مزید بیمار ہونے لگے ایسے میں جب گوگ سے برنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ان بچ جانے والوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آپ کو جھٹکا لگے گا زندہ رہنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے دوستوں اور فیملی والوں کی لاشے کانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس حادثے میں حلاق ہونے والی زیادہ تر لوگ دوست کلاس میٹ فیملی میمبر یا رشتہ دار تھے چونکہ کینیسا کوئی خیال آیا اس لیے وہ سب سے پہلے اسے ازمانے والا تھا کچھ اور لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے تب انہوں نے انکار کر دیا لیکن دو دن بعد کوئی اور آپشن نہ ہونے کے بعد آہرکار انہوں نے انسانی گوشت کانے کا انتحاب کیا 29 اکتوبر کو حادثے کے 16 دن بعد زندہ بچ جانے والوں کیلئے خوراک کا یہ ذریعہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا ان کے پاس اور کوئی شارہ نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن پھر اسی رات انہوں نے ایک انچی آواز سنی پہاڑ کے چوٹی سے برپ کی ایک بڑے مقدار اتنی تیزی سے نیچے آ رہی تھی کہ اس نے ٹوٹے ہوئے جہاز کو برف سے بر دیا آٹھ افراد برپ میں دب کر دم گھٹنے سے مر گئے سرپ 19 زندہ بچ گئے یہ باقی 19 افراد بھی برپ کی نیچے ایک چوٹی سی جگہ میں پسے ہوئے تھے ریڈوں نے برپ میں سراخ کرنے کی کوشش کی دھاتی کمبے کا استعمال کیا تاکہ کچھ ونٹیلیشن ہو سکے دو دن کے محنت کے بعد انہوں نے برپ کی نیچے ایک سرنگ کو دی اور بڑی مشکل سے سطح پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جیسے ہی وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ برفانی توفان آ رہا ہے اور زندہ رہنے کے لئے برف کے غار میں واپس جانا سمجھداری کی بات ہوگی اگلے تین دن تک باقی بچ جانے والے کسی نہ کسی طرح تنگ جگہ میں رہنے میں کامیاب ہو گئے تین دن بعد وہ دوبارہ سطح پر چلے گئے اور موسم صاف تھا باہر آنے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کو احساس ہوا کہ کوئی انہیں بچانے کے لئے نہیں آ رہا ہے اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں خود کوششی کرنے کی ضرورت ہوگی جائے حادثہ پر بیٹھ کر مدد کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا انہیں آخری سانس تک پوری کوشش کرنی تھی کنیسا پیرادو اور ویزنٹین سب سے مضبوط زندہ بچ جانے والوں میں سے شامل تھے سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ انہیں مزید کھانا اور گرم ترین کپلے دیں گے اور وہ مدد کی تلاش میں گومنے پرنے کی کوشش کریں گے پہلا کام مقام کا اندازہ لگانا تھا حادثے سے پہلے کو پائلٹ نے بتایا تھا کہ ان کا تیارہ کوریکو سے گزرا تھا اس لئے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ مغرب کی طرف چند کلومیٹر چلتے ہیں تو وہ چھیلے کی کسی نہ کسی دہی علاقوں میں ضرور پہن جائیں گے لیکن ان کا اندازہ انتہائی غلط تھا دراصل کو پائلٹ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تیارہ کہاں لے جا رہا ہے حقیقت میں ان کے حادثی کی جگہ ایٹی نائن کلومیٹر مشرق میں ان دیس پہاڑوں کے بیج میں تھا کریش کے تین کس دن بعد پھندرہ نومبر کو یہ تینوں افراد مدد تلاش کرنے نکلے مشرق کی طرف گنٹو سفر کرنے کے بعد انہیں اپنے تیارے کا پچھلا حصہ ملا یہ جہاز کا وہ حصہ تھا جو پہلے ٹوٹ گیا تھا اس کے اندر انہیں بہت سے سوٹکیس چوکلیٹ کے ڈبے تین گوشت کے پیٹیز رمکی ایک بوٹل اضافی کپڑے سن سکتا تھا بلکہ پیامات بیج بھی سکتا تھا انہوں نے رات وہی گزارنے کا فیصلہ کیا ان کا حیال تھا کہ انہیں ہوای جہاز کا ریڈیو آن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا زندہ رہنے کے لیے انہیں اب مغرب کی طرف چلنا شروع کرنا تھا گیارہ دسمبر کو حدثے کے ان ساٹھ دن بعد ایک اور برفانی تودہ گرتا ہے اس میں تین اور زندگی کو الوداہ کہتے ہیں اب صرف سولہ رہ گئے اگلے دن بارہ دسمبر جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن سے دو ماہ گزر چکے تھے یہ تین بہادر آدمی فیرادو کینیسا اور ویزنٹن بغیر کسی گیر کے گلیشئر پر چڑھنے کے لیے نکلے مغرف کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ نیچے جانے سے پہلے انہیں پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا انہیں اب بھی یقین تھا کہ وہ صرف چند کلومیٹر دور ہے اس لئے انہیں امید تھی کہ دو سے تین دن پیدل چل کر مدد مل جائے گی چنانچہ انہوں نے گوشت کے تین دن کے فراہمی کو پیک کیا اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے فیرادو نے جینس کے تین جوڑے پہنے اس نے اپنے تی شرٹ کے اوپر تین سویٹر اور پاؤ میں چار جوڑے جرابے بھی پہنے تھے اس نے جرابوں کے اوپر پلاسٹک کا شاپنگ بیک بھی پہن رکھا تھا سردی بہت خراب تھی ان کے پاس کوئی تکنیقی سامان نہیں تھا نہ نقشہ تھا نہ کم پاس تھا اور نہ کوئی تجربہ تھا اور اس بلندی پر ہوا کافی پتلی ہو جاتی ہے اور انسان کو اکسیجن کی کمی محسوس ہونی لگتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑ کی طرف آگے بڑھتے رہیں ایک سلیپنگ بیک انہوں نے سلایا تھا وہ رات کو کام آتا تھا دن کے وقت وہ دیمی قدموں سے آگے بڑھتے رہے وہ تینوں اس ایک سلیپنگ بیک میں ہر ممکن حد تک ایک دوسری کی قریب سوتے اور سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے دوسرے دن تیسرے دن اور چوتھے دن صبح انہیں احساس ہوا کہ ان کا اندازہ بالکل غلط تھا آگے وہ اپنے سفر کا کوئی خاتمہ نہیں دیکھ سکتے تھے چونکہ ان کے پاس کانا بہت کم تھا ویزنٹن نے حادثے کی جگہ پر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور صرف باقی دو ہی آگے بڑھیں گے تاکہ کم کانے کی ضرورت ہو پندرہ دسمبر کو ویزنٹن نے واپس جانا شروع کر دیا پیرادو اور کنیسہ پہاڑ پر چھرتے رہے تین گنتے کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹھی پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف جہاں تک وہ نظر آ دیتے صرف پہاڑ تھے برف پوش پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا بڑی مشکل سے پیرادو نے کچھ اور دیکھنی کی کوشش کی دور مغرب کی طرف انہوں نے بغیر برف کے دو پہاڑ کی چھوٹھیے دیکھی انہوں نے فرض کیا کہ انہیں اسی سمت سفر جاری رکھنا چاہیے وہ ہار نہیں مانیں گے پیرادو اور کنیسہ کئی دنوں تک پیدل سفر کرتے رہے آہرکار وہ ایک وادی میں پہنچ گئے ایک وادی جہاں انہوں نے بہتے دریا کو دیکھا اس حالت میں دریا تک پہنچنا بڑا راحت تھا کیونکہ دریا کے نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے نیچے کی طرف راستہ تلاش کرنا آسان تھا وہ چلتے رہے اور آہرکار نو دن کے ٹریکنگ کے بعد بیس دسمبر کو انہیں کچھ انسانوں کی موجودگی کا پتہ چلا کیتو میں کچھ گائے دکھائی دیتے ہیں اس وقت دریا کے دوسری طرف انہوں نے گوڑوں پر تین آدمیوں کو دیکھا پیرادو نے چیخنے کی کوشش کی لیکن دریا اتنا شوردار تھا کہ وہ لوگ اسے سن نہیں سکتے تھے اتفاق سے ان میں سے ایک نے پیرادو اور کنیسا کو دیکھا اس نے ان کی طرف دیکھا اور واپس چلایا کھل انہوں نے کہا کہ وہ اگلے دن واپس آ جائیں گے اگلے دن وہ آدمی گوڑے پر واپس آیا اور اس بار اپنے ساتھ کچھ کاغذ اور پنسل لے آیا اس نے کاغذ اور پنسل کو داگے سے پتر سے جوڑ کر دریا کے دوسری طرف پینگ دیا پیرادو کو پہلی بار دنیا کو اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملا پیرادو نے کاغذ پر سپینش میں لکھا میں ایک ایسی جہاز سے آیا ہوں جو پہاڑوں میں گھرا تھا وہ یوروگوئی سے تھا اور ہم دس دن سے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچ گئے اور میرے زخمی دوست کریش ایریا میں موجود ہیں انہوں نے لکھا کہ انہیں فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مدد کیسے حاصل کی جائے ان کے پاس کانا نہیں ہے وہ کمزور ہے اور اب ان کے اندر مزید چلنے کی طاقت نہیں ہے دوسری جانب سے جس شخص کو یہ پیغام ملا وہ چیلی کا ایک کسان تھا اس نے یہ نوٹ پھڑا اور اشاروں سے بتایا کہ وہ سمجھ گیا اپنے دو دوستوں سے بات کرنے کے بعد پتا چلا کہ انہیں یاد تھا کہ چند ماہ پہلے انہوں نے حبر سنا تھا کہ ایک جہاز گرگر تباہ ہو گیا تھا اور جب ان دوستوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ چھونک گئے وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ دو ماہ پرانے جہاز کے حادثے میں کوئی زندہ بچ سکتا ہے کسان نے بریٹ کا ایک ٹکلا دریہ کے دوسری طرف پھین دیا اور اگلے دس گینڈے تک گولے پر سوار ہو کر مغرب کی طرف مسلسل سفر کرتا رہا وہ اب بھی کسی گاؤں یا انسانی بستی سے بہت دور تھا آہرکار جب وہ قریبی شہر پہنچا تو فوج کی کمانڈ کو اس کی اطلاح دی گئی اور اس نے سنٹیاغو میں آرمی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اسی دوران کسانوں نے پیرادو اور کنیسا کو گوڑو پر قریب بستی لائیا گیا جہاں انہیں آہرکار آرام مل سکے معلوم ہوا کہ سراسر اپنی مرضی سے انہوں نے گزشتہ دس دنوں میں اکاسٹھ کلومیٹر پیدل سفر کیا کنیسا اپنے جسمانی وزن کا نصف کم کر چکا تھا تب اس کا وزن صرف چھوالیس کلوگرام تھا جیسے ہی دوسری لوگوں کے ان کی کہانی کا علم ہوا یہ بین الاقوامی حبر بن گئی یہ دل دہلانی والی کہانی واقعی ناقابل یقین تھی چلی کی فضائیہ نے فوری طور پر زندہ بد جانے والوں کو بچانے کے لئے تین ہیلیکاپٹر بیجے فوجی افسران نے مقام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے پیراڈو اور کنیسا کا انٹریلیو کیا پیراڈو پائلٹ کا فلائٹ چارٹ اپنے ساتھ لایا تھا اور اس نے وہ جگہ بنائی تھی جہاں وہ پیدل سفر کر رہے تھے فوجی افسران اسے اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر پر لے گئے تاکہ جائے حادثہ کا پتہ لگایا جا سکے پیراڈو کی مدد سے باقی بد جانے والوں کا مقام بل آہر پوجی کمانڈر نے دریافت کیا 22 دسمبر 1972 کو حادثے کے 70 دن بعد فائنلی دو سرچ اور رسکیو ہیلیکاپٹر ان کی جان بچانے کیلئے سروائیور کے پاس پہنچے مجموعی طور پر سولہ زندہ بد جانے والوں کو بچایا گیا وہ خوبناک حالت میں تھے انچائی کی بیماری پانے کی کمی ٹوٹی پوٹی ہڈیا آزائیت کی کمی لیکن وہ سب سہادیاب ہو گئے یہ کہانی امید کے بارے میں دنیا کیلئے ایک سبق ہے اگر آپ نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ میں سبر اور انسانیت ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے